ایف ایٹی ایف کا پاکستان کو مزید چار مہینے گری لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں سلام علیکم میں ہوں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریالٹی میں خوش آمدید گئے ایف ایٹی ایف نے ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف پاکستان کے اگرامات پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے اسے چار مہینے کے لیے گری لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ صدر ایف ایٹی ایف نے پاکستان کے فیوچر کے بارے میں بتا دیا کہ کیا پاکستان بلیک لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں دنیا بھر میں ٹیرررزم فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے امور پر نظر رکھنے والے ادارے ایف ایٹی ایف یعنی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا 22 تا 25 فروری جلاس منقل جلاس میں ایف ایٹی ایف پلینری میں پاکستان کے وفد کی سربراہی چیئرمن ایف ایٹی ایف کواڈینیشن کمیٹی اور وفاقی وزیر پرائے سنت و پیداوار محمد حماد اظہر نے کی جبکہ جلاس میں پاکستان کی جانب سے وزارت خارجہ نیکٹا ایف ایم یو قومی ایف ایٹی ایف سیکٹریٹ اور دیگر اہم سٹیک ہولڈرز کے سینئر افسران نے شرکت کی جلاس میں عراقین ممالک نے پاکستان کی ترقی سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا پاکستان نے ایف ایٹی ایف کی جانب سے دیئے گئے 27 میں سے 24 نقاط پر عمل درامت کی رپورٹ پیش کی جس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو کریلی سے نکلنے کی چار ماہ کا وقت دے یونیورس آف ریالیٹی کے معزز ناظرین و سامین ایف ایٹی ایف کے صدر ڈاکٹر مارکرز کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایکشن پلان پر عمل درامت کی عالی سطح پر یقین دھانی کرائی ہے اس وقت پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا چار ماہ بعد پاکستان کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درامت کی تصدیق کریں گے دیکھیں گے کہ پاکستان کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درامت اتنا پیدار ہے لیکن پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا اس حوالے سے مزید بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ ایف ایٹی ایف کی جانب سے سب سے مشکل اور جامع پلان پاکستان کو دیا گیا درہ تخزانہ کے مطابق پاکستان نے ٹیروریزم فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے روک تھام کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں اور بہت سی خامیہ بھی دور کی ہیں ایف ایٹی ایف نے ٹیروریزم فنانسنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کے سیاسی عظم کو بھی سرہا علامیہ کے مطابق پاکستان نے گریلیس سے نکلنے کے لیے ایف ایٹی ایف کے 27 میں سے 24 نقاط پر عمل درامت کیا پاکستان کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درامت کے جواب میں ایف ایٹی ایف نے اس عمل کو سرہا ہے اور گریلیس سے نکلنے کے لیے بقیہ تین نقاط پر عمل درامت کے لیے جون تک کا وقت دے دیا ہے پاکستان گریلیس سے نکل پائے گا اس حوالے سے اپنی رہے کا اظہار کرنے کو کومنٹ کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو سچی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر اور اگر جو دوست ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ڈرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دوگنی اور رات دوگنی کی عطا فرمائے آمین